بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آپ کے ساتھ سب سے پہلے اہم خبریں اس وقت پاکستانی سیاست بڑے زور اور شور پر ہے قربانی قریب ہے اور اس وقت بڑی اہم ملاقاتیں کرنا چاہ رہے ہیں عید سے پہلے کچھ بریک تھرہ ہوں گے صدر آریفلوی سعودی عرب میں وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے آپ کو پتہ بالکل آخری کچھ مہینوں میں وہ کوشش کر رہے ہیں کوئی بڑا بریک تھرہ لے جائیں وہ کیا ہو سکتا ہے آصف زرداری ہنگامی طور پر اچانک دبائی خصوصی تیارے میں روانہ ہوئے مریم نواز صاحبہ بڑی اہم ملاقاتیں اطاقتوار لوگوں سے کر کے دبائی گئیں وہ کیا ملاقاتیں تھیں کیا گرین سیگنل نے ملے اور عمران خان ابھی تھوڑی دیر پر بڑا اہم خطاب کرنے جا رہے ہیں ان کی لائف سپیچ ہوگی ان تمام معاملات کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس وقت جو خبریں گردش میں ہیں کہ آپ کو پتہ جو معاملہ چل رہا ہے وہ پریشر ڈالنے کے لیے بڑی بڑی عوامی لیول پر سکرینز نصب کی جائیں گی جن پر نو مئی کے واقعات پر جو ویڈیوز بنی ہیں اور اس میں جو لوگ شامل تھے ان کو دکھایا جائے گا کیا معاملہ تھا کس نے کیا کیا رانہ سنواللہ بڑی تفصیل سے بات کر رہے ہیں کہ جو شخص تحریک انصاف چھوڑ رہا ہے واقعات کی مضمت کر رہا ہے اسے عام معافی دی جا رہی ہے لیکن وہ لوگ جس طرح اسد عمر ہے جس نے پارٹی نہیں چھوڑی مضمت کی ہے اب دیکھا جائے تو ان تمام نو مئی کے واقعات میں عمران خان نے سب سے زیادہ مضمت کی اور وہ کسی منصوبے میں شامل نہیں تھے لیکن اس کے باوجود عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے پکڑنے والے لوگوں جو اس میں شامل ہیں لیکن اصل معاملہ اس وقت تحریک انصاف کو توڑنے کا اور اس میں جو بڑے اہم لوگ ہیں ان کی وفاداری بدلنے کے لیے کیونکہ اب تک انہیں نتائج وہ مل نہیں رہے جس کے توقع کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کل کمپنی نے ایک پیغام جو حامد میر کے ذریعے دلوایا کہ عید کے بعد زیاء اللہ کے مظالم بھی لوگ بھول جائیں گے بڑا ایسا دوسرا سٹیج شروع ہوگا پتہ نہیں کیا ظلم و کہر شروع ہو جائے گا دیکھیں کریں گے یہ تحریک انصاف کے جو عددار ہے ٹکٹ ہولڈر میں آپ کو بھی بتاتا ہوں ان کے بزنسز تباہ کر رہے ہیں کسی کا پیٹرول پام کسی کی فیکٹری کسی کا سکول کسی کی دکانیں اور اس وقت جو کاروبار چل رہے ہیں حالانکہ معیشت جو ڈوب رہی ہے بری طرح اس میں کاروبار پہلے سے نہیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں کام ان کے بھی آپ کام تباہ کریں تو کدھر جائے گا انہیں ختم کرنے کا معاملہ سیل کرنے کا معاملہ حل نہیں ہے جمشید دستی کے گھر انہوں دے گئے چھاپا مارا اس کا چار مہینے کا بچہ دودھ پیتا بچہ وہ بچارہ زمین پہ گرا اس کا برادر نسبی سکول جانے والا اس پر لدہ ظلم تو ان کی کوشش اب یہ ہے کہ یہ واقعات اب میڈیا میں بھی ہیں جس طرح پہلے میڈیا میں بار بار دکھائی جائے تھے اب وہ معاملات میڈیا میں بھی نہیں لے جائیں گے لیکن عوام کے اندر ان معاملات سے نفرت اور حکارت کا ایک لاوہ بنتا رہے گا جو وقت آنے پر اُبلے گئے دیکھیں یہ پر امن اتجاج لوگ کرتے رہے جو شاملوں نے ضرور پکڑے کنڈیم لوگ سب کر رہے لیکن جو سوالات آ رہے ہیں ملٹری کورٹ کے حوالے سے جیسے دیکھیں 1971 کا ثانیہ ہوا کوئی ایسی کورٹ نہیں بنی اوجری کیمپ ہوا اس میں بھی کوئی ایسی عدالتیں نہیں بنی ایسے بہت سے معاملات ہیں جن پر عدالتیں بن سکتی تھی عوام دیکھ سکتی تھی کیا معاملات ہو رہا ہے تو پھر ہم جانتے کہ یہ بھی بہت بڑا واقع ہے اب سپریم کورٹ میں جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو گھر جلایا گیا اس کی حساس نویت کیا تھی اس میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے کتنے لوگ زخمی ہوئے یہ مقامی پولیس کا کیس تھا اس میں آئی جی اور باقی لوگ جو سامنے آنا چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں سامنے آئے اعتزاز احسن اور لطیف خوصہ جو بڑے اہم نکات اٹھا رہے ہیں ججز کے سامنے اعتزاز احسن نے تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ نے اس حملے کی اتنی مونیٹرنگ کی ہوئی تھی رانہ سنواللہ کو ایک ایک پل کی خبر تھی ایک منٹ کی خبر تھی تو پھر اس حملے کو روکنے کے لئے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے اس کی طرف سے کوئی تفتیش کیوں نہیں کیے گئے اس طرف سے جج وہ شاہدہ صاحبہ ان کا بھی بڑا خاص بیان سامنے آجا کہ ملٹری تنصیبات کے گھر اس میں نہیں آتا یہ جناح اس ہے قیدعظم کا گھر اب ہم انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جو بات کرتے ہیں دیکھیں ان کی سب سے بڑی کوشش یہی تھی کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے جس کی عوام کے اندر جڑے موجود ہیں چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان میں اسے اداروں کے ساتھ لڑا کے دونوں کو کمزور کیا جائے اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ صرف چھبیس فیصد پاکستانی یہ بھی میں بڑا محتاط لگا رہا ہوں میرے خیال دس فیصد بھی نہیں ہوگی جو الیکشن کو ٹھیک مانیں گے ایسی صورتحال میں اگر الیکشن کروائیں گے بھی تو عوام ان الیکشن کو قبول نہیں کریں گے جس طرح کہ الیکشن کی فضاء بنائی جا رہی ہے اب عمران خان کے لیے دیکھیں ویسے بھی الیکشن محسر نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں اگر وہ تلولی لنگڑی حکومت کے ساتھ فرض کے وزارت عظمہ میں دوبارہ آ بھی جائے تو عمران خان نے خود کہا اس سے بہتر میں اپوزیشن میں بیٹھ جوں تو ایسی صورتحال میں ملک کس طرف جائے گا اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی ابھی جو سہولتکار ہیں وہ لندن پلین کی ایک ایک شک پر جس طرح نومبر سے چل رہا ہے معاملہ وہ آپ کو بتایا ہے ستمبر سے وہ پلین اسی طرح چل رہا ہے بالکل اگر ان کی ملاقات ہوتی ہے تو اس میں پھر ظاہر ہے جو بہت بڑا ڈیڈ لاک آ چکا اس وقت اسے دور کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے سعودی عرب فیلال اس معاملے میں دلچسپی لیتا ہے یا نہیں لیتا کیونکہ انہیں اب ان حالات میں وہ خاص دلچسپی نہیں خاص طور پر محمد بن سلمان ایون کے وہ عمران خان سے رابطے میں رہے وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا حل نکل آئے پاکستان ظاہر ہے ایک بڑا سٹریٹیجیکلی پارٹنر اہم پارٹنر تو ہے لیکن وہ اپنے معاملات میں مصروف ہیں وہ چاہتے ہیں سب سے بڑی بات جو دیکھیں دنیا کی جو بلوک سیاست ہو رہی ہے جس کا آپ نے ابھی دیکھ لیں کہ روس کے وزیر خارجہ جو چین پہنچا ہوا ہے ان کا کل لطا بڑی بغاوت کا معاملہ ہوا پھر جس طرح تیل کا معاملہ پیٹرو ڈالر کی پھر برکس کے معاملات چلنے ہیں ان حالات میں اب نواز شریف یا آصف زرداری یا اس طرح کے لوگ تو کبھی بھی لیڈر کی شپ کے سامنے نہیں آسکتے کیونکہ جو مخالف بلوک ہے وہ امریکہ ہے اور سب جانتے ہیں ان کے تعلقات ان کے ساتھ کیسے ہیں سعودی عرب اس وقت جو ہے ایران چین اور روس کے ساتھ کھڑا ہے اس صورتحال میں کہ سعودی عرب کو کسی طرح کا بھی اتحاد کسی طرح کا بھی ایک سٹرانگ الائنس بنانا ہے اور پاکستان کو اس میں شامل کرنا تو وہ امران خانی لیڈرشپ ہو سکتی ہے وہ آصف زرداری یا نواز شریف کبھی بھی ان کا کیلبر نہیں اتنا اب یہ ملاقات ہوئی تو اس میں لازمی سی بات آئے گی یہ معاملہ جو ابیتری کی طرح جا سکتا ہے دعا کریں ایسا ہو جائے اللہ کریں وہ کیلنٹور مانجیں دوسری اہم بات جو آصف علی زرداری سپیشل نواز شریف سے ملاقات کرنے دبائی میں اور دبائی اس وقت سیاسی سرگرمیوں کا مرکز لندن پہلے تھا اب دبائی بنا ہوا ہے دبائی جانے سے پہلے مریم نواز صاحبہ بھی طاقت وال حلقوں سے ملاقات کر گئیں بڑے اہم پیغامات لے کے گئیں ہیں نہ اہلی کے معاملے پر نواز شریف گرفتاری پر وہ واپس آ کے لیڈ کریں لیکن نواز شریف گرنٹی چاہتے ہیں بزدلی کے یہ لیول ہے کہ دیکھیں آصف علی زرداری خاص طور پر دبائی اسی لے گیا ہے کہ بتانے کے دیکھیں ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیں آپ آ جائیں آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ وزارت عظمہ جو میرے بیٹے کا حق ہے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد میں لے کر آیا بندے سارے میں نے توڑے ساری حکومت میں نے بنائی سارے معاملات میں نے ٹھیک کیا اگلی حکومت میں میرا بیٹا اگر نہ بنا یا میں خود نہ بنا یہ بھی اچھا یاد رکھئے تو پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اب یہ بات نواز شریف کے لئے قابل قبول نہیں کہ وہ واپس بھی آئے اپنا سارا معاملہ کرے تو اس ملاقات کا نتیجہ آپ کو نظر آئے گا یہ کچھ ان کی کوشش ہو رہی ہے میڈیا میں نے بڑا شور مچایا ہے جی اور سما بے کہ جی نواز شریف جانگیر ترین کی نائیلی کا معاملہ ختم ہو گیا میرے خیال میں تو عمران خان اس بات پر خوش ہے کہ ان کے سامنے جو سیاسی حریف ہیں ان کو تکڑا لیڈر آئے ابھی کیونکہ باقی تو الیکشن میں آپ کو پتا ہے اس لیول پہ ہی نہیں ہے تو الیکشن کروائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی لیکن ان نے پتا ہے حالات ایسے ہیں کہ اگر ان کے ریٹائر ہونے کے بعد اگر بالیوہ صاحب بھی خود آ کے الیکشن لڑے عمران خان خلاف تو نہیں جیت سکتے ہاں چور دروازے کے ذریعے داخلے کی کوشش کریں کمند لگائیں اس پہ گسنے کی کوشش کریں تو پھر نواز شریف جانگیر تینی جیسے آرٹیکل وان سکسٹی ٹو ایف کے تحت جو نائل ہے اچھا اب اس کا اگر آپ ترجمہ کریں تو وہ صادق اور امین یہ دو لفظیں آئین میں ترمیم جو ہوتی ہے سکسٹی ٹو وان ایف میں اس میں کیونکہ نائلی کی مدت شامل ہے اب انہیں نائلی کی مدت اگر انہوں نے شامل کی آج کی جو انہوں نے پیس کی ہے بل تو عدالت کے پاس سپریم کورٹ کے پاس جو مدت نائلی و تاہیات رکھی ہے اگر عدالت لارجر بینچ بنا کر بھی اس کی تشریح کرے تو پھر بھی پچھلے فیصلوں پر وہ تشریح نہیں فٹ ہوتی اب آئینی ترمیم میں فائدہ ہے آپ کو پتہ ہو نہیں سکتا انہوں نے صدر کی غیر موجودی میں سائن بھی کروا لیکن سپریم کورٹ ابھی بھی بندیال صاحب جاتے بھی کام کر سکتے ہیں اچھا مفتا صاحب نے بھی بڑے بڑے بیانات دے دی انہوں نے ایکسپوس کر دیا بام پھٹ گئے مریم نواز صاحب نے کہا کہ پھر آپ ایسا کیس لے کے ہیں جس میں ممران خان کو نشانہ بنائی اس نے کہا ہمارے پاس ایسا کوئی کیس نہیں ہم نے بڑی کوشش کی پھر مریم نواز نے کہا تم بزدل ہو نا کام ہو نا اہل ہو پھر جی اور سما کا سہارا لیا گیا اور مفتا اسماعیل نے یہ بھی کہا کہ مریم نواز کی جو سیاست ہے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی کہ قاضی فائز صاحب اگر چیف جسٹس بن گئے جو اب وہ بن گئے ہیں ہم مطلب ستمبر میں آ جائیں گے تو پھر تمام فیصلے مریم نواز کیا کریں گے یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی اسی لئے پھر دیکھیں وہ جو ٹائٹل جنرل رانی کا خطاب انہیں مل ہے وہ بلکل درست مل ہے کہ پاکستان کی تقدیر اگر فیصلے انہوں نے کرنے ہیں تو پھر ٹھیک ہے وہ جنرل رانی ہے نواز شیف صاحب کی دیکھیں واردات اور میں حیران ہوں ان لوگوں پر یقین کریں جو انہیں لیڈر مانتے ہیں کہ لندن سے دبائی کا سات گھنٹے کا سفر فضائی سفر دبائی پہنچ کے پھر یہ دوبارہ سعودی عرب جائیں گے تقریباً تین گھنٹے کا سفر پھر دوبارہ دبائی آئیں گے اب ان کی صحت اور پھر پاکستان کا سفر تین گھنٹے کا ہے تو انہیں جو مشورہ دینے والے اب ڈاکٹر آصف زرداری جا رہے ہیں تو ڈاکٹر آصف زرداری کی پہنچ سید چیک کرے گا اب بتائے گا ان کو کہ سفر کے لیے آپ موضوع ہیں یا نہیں معاملات تیہ ہوں گے تو پھر نیلسل منڈیلا صاحب جو ہیں وہ واپس اپنے ملک ورنہ لندن چلے جائیں گے اور وہاں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ مجھے ملک کو جا کے بچانا ہے کی نہیں بچانا ابھی میں نے شامعہ کورشی جانس کی پچھلے ویلاگ میں سیاست کا ذکر کیا ان کا بیان بھی آ گیا کہ میں اہدوں کی سیاست سے دور ہو چکا ہوں اب یہ اہدیں میرے لیے اہمیت نہیں رکھتے نظریہ کی سیاست کرتا ہوں اس بیان کو آپ دو دفعہ سنیں آپ کو اندازہ جگہ پچھلے ویلاگ میری باتیں ٹھیک نہیں اب تحریک انصاف میں آپ دیکھیں اس وقت پانچ طرح کے لوگ شامل ہیں یہ آپ کہلیں پانچ طرح کی گروپ ہیں ایک تو وہ گروپ ہے جو مکمل طور پر عمران خان کے نظریہ پر قائم ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اس وقت آپ کو جیلوں میں نظر آ رہے ہیں مشکلات میں ہیں یا وہ لوگ جو روپوش ہیں اس وقت انہیں عمران خان کا حقیقی ازادی اور قانون کی بالدستی کا نظریہ سمجھ آ چکا ہے دوسرا گروپ جو ہے وہ تھوڑا ست پالیسیوں سے عمران خان کی اختلاف کرتا ہے اور ورورائیتی سیاست کے زیادہ کریم جو الیکٹیبلز ٹائپ لوگ ہوتے ہیں اور وہ جو سمجھتے تھے کہ پارٹی ان کے سہارے پر چل رہی ہے اب تیسرا گروپ جو جائے ہیں جنہیں تبدیلی کا نرہ حقیقی ازادی کا نرہ بالکل سمجھ نہیں ہے وہ تسلیم نہیں کرتے اس بات لیکن عمران خان کو لیڈر مانتے ہیں انہیں پتہ ہے ووٹ صرف عمران خان کا ہے عمران خان کے نام پر چلتی جب فوار چودری ٹائپ کے لوگ تھے وہ اس نام کو کیش کرتے تھے اور چوتھا وہ گروپ ہے کہ انہوں نے پارٹی تو نہیں چھوڑی نہ سیاست چھوڑی ہے لیکن وہ عمران خان پر کوئی الزام بھی نہیں لکھا رہے کوئی تنقید بھی نہیں کر رہے وہ نشانہ بھی نہیں منا رہے مطلب وہ خاموش ہیں انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی پر ہے کہ کس طرف حالات بنتے ہیں ادھر اچھر کے چلے جائیں پانچوں گروپ جو ہے انہوں نے عمران خان پر تنقید بھی کی پارٹی کے نام سے لگ بھی ہوئے ہیں دوسری پارٹی میں بھی گسے اب یہ چوتھے اور پانچوں گروپ کے جو لوگ ہیں وہ فیصل وارڈا ٹائپ کے لوگ جو طریقہ انصاف کا بھی اپنے آپ کو کہتا ہے عمران خان تنقید بھی کرتا ہے کھل کر بات بھی کرتا ہے لیکن پارٹی بھی نہیں چھوڑتا فیضل حسن چوہان جیسے لوگ مراد راس جیسے لوگ جو طریقہ استحقام میں بھی جا چکے اور کھل کر جو پارٹی کی بارے میں عمران خان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں باوجود اس کے کہ عمران خان کی دیکھیں سیاسی سرگرمیاں رکھ چکی ہیں ان کے ورکرز کو زمان پارک نہیں جانے دیا جاتا انہیں ملنے نہیں دیا جاتا سیاسی ریلیاں پبلک گیدرنگ جلسے میڈیا پر ان کا نام تک تمام پابندیاں اس وقت لگی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود عمران خانے کے لڑائی کر رہے ہیں اور انہوں رزانہ اپنے بیانات انٹرنیشنل میڈیا پر دے رہے ہیں آج میں ان کی ایک بہت بڑی سپیچ ہے یہ لڑائی جو ہے یہ جیت ہار کی نہیں بلکہ کون لڑڑا ہے اور کون پیچھے ہٹ رہے ہیں اس کی بات ہے اچھا اس کے لاب آئی ایم ایف کے بجٹ کی بات کر دوں ساگڈار کل تک کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف سیر لنکا بنا رہا ہے الزام لگا رہا تھا آج کہہ رہا جی آئی ایم ایف کے دوبارہ پاؤں پکل کے دو سو پندر عرب کے ٹیکسز وہ بھی میڈل کلاس کی جیب سے تیس عرب سے زیادہ تمہیں خات پر لگا دی دیکھیں پٹرولیم کی لیوی جو پچاس سے ساٹھ ہوئی ہے یہ مہنگائی کا وہ طفان آئے گا آپ سوچ نہیں سکتے اور میں حیران ہوں بیسے ساد رزوی صاحب تھے اب ان کے وہ مذاکرات تو ہوئے تھے کہ جی پٹرول سستہ کروا کے انہوں نے اللہ خوشی کا اظہار بھی کیا آج بجٹ منظور ہوئے پٹرول دوبارہ مہنگا ہو گیا تو اب وہ کیا کریں گے ان کے وہ مذاکرات کی کیا اہمیت ہے ان معاملہ ان کیسی لئے لوگ بات نہیں مانتے کسی کی اور یہ پاکستان میں شروع سے ہوتا ہے دیکھیں پہلے امریکہ کی گود میں بٹھایا جاتا ہے پھر ان سے جان چڑھائی جاتی ہے اس حق دار میں وہی کہا رہا ہے اس نے آپ ماضی میں کر جائے تو لیاقت علی خان کو بھی انہوں نے ایسے کیا تھا پہلے آگے کیا امریکہ کے ساتھ تعلقات بنائی پھر ان سے جان چڑھا لی اور یہ آئی ایم اف کا معاملہ نیا نہیں ہے یوب خان 1958 میں جب مارشلہ لگا کہ طاقت کے استعمال کر کے امریکہ سے ڈالر لیتا تھا اس وقت آئی ایم اف کے نرگے میں بسائے بلکہ 16 مارچ 1965 کو آئی ایم اف کا پہلی مرتبہ انہوں نے 37 ملین ڈالر کا جو یوب خان کے دور میں آئے تھے اور اس قرضے کے بعد پھر آئی ایم اف کا ایک ایسا سرکل چلتا رہے سے منصوبے چلتے رہے کہ آج تک کوئی بھی جمہوری اگر اس وقت کوئی جمہوری حکومت ہوتی تو یہ کبھی آئی ایم اف کے پاس نہ جاتے لیکن جن لوگوں ڈکٹیٹرز کے دور میں مہنگائی کامل نظر آئی تو دیکھیں اس کی وجہ یہی تھی یہ ڈالر مل رہے تھے کسی نہ کسی جہاد کے چکن میں پسائے ہوا تھا جمہوری دور میں اگر ترقی ہوئی تو یہ عمران خان کا آخری دور آپ اٹھا کے دیکھیں اس کے فگرز آپ کو نظر آئیں گے اس وقت ایک اور اعتجاج کے معاملے میں تحریک انصاف کے علاوہ ایک اور جماعت ٹاف ٹائم دینے جاری ہے جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی آپ کو پتہ جو کراچی کے میر کے الیکشن میں کے ساتھ ہوا تو وہ پیپلز پارٹی خلاف دھرنا بھی دیں گے لانگ مارچ بھی مشاورہ شروع ہو گیا عید کے بعد اور ملین مارچ کے بڑے جلسہ عام کی تیاری ہے دیکھیں موبیلائزیشن جب شروع ہوگی اس طرح کی تحریکوں کی تو پھر معاملہ تحریک انصاف کی طرح بھی کھلے گا سٹریٹ پاور کا شروع ہوگا تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا جماعت اسلامی کے اس وقت دیکھنا بھی ہے کہ یہ کس طرح چلتے ہیں سارے معاملات ابھی مران خون کی تقریر ہے دیکھیں اس میں وہ محان صاحب آج کیا گیا تھے کیا بات کرتے ہیں نخاص کیا لکھیں مجھے اگلی ویڈے تک کرجازے اللہ حافظ